بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا مضمون ہے معیشت سیاست کی بھیٹ اور پاکستان جو ہے سیاست کی بھیٹ جو ہے پاکستان کی معیشت مسلسل کئی سالوں سے چاڑی ہے چاہے وہ زرداری صاحب کی حکومت ہو چاہے نون کی حکومت ہو اب چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو جب زرداری صاحب کی حکومت تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ ہر دوسرے دن کراچی میں خاص طور پر ہڑتالے ہو جاتی تھی اور کراچی ہی مہور رہتا تھا ان چیزوں کا پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو اس کے شروع کے جو دو سال تھے اس پہ بھی ہم یہ دیکھتے تھے کہ کراچی میں جو ہے آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا تھا جب اس کے بعد ختم ہوا تو پھر مذہبی انعاصر آپ کو یاد ہوگا تائر القادری صاحب نے بھی جو ہے ایک دھرنا دیا تھا دوہزار بارہ تیرہ میں پھر اس کے بعد دوہزار چودہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ دھرنا دیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ دوہزار سولہ کے بعد دفرنٹ مذہبی جماعتیں جو ہے دھرنے لوگ � گاؤن الگ الگ چیزیں جو ہے شاعرائے بلوک کر دیتے تھی اور ہر مقاطب فکر کیے چاہے شیعہ اس سے ہو چاہے سننی سے ہو اور یہ ایک مسلسل سلسلہ شروع ہو گیا اس سے جانے ان جانے میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ معاشی نقصانات ہو رہے ہیں حالیہ اگر آپ کو ابھی جو چل رہا تھا معاملہ ہزارہ والے سب سے پہلے تو ان کے ساتھ بہت ساری اظہاریں یکجیتی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ظلم ہوا اور ان کے ساتھ مسلسل ہوتا جا رہا ہے اور وہ قوم جو ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تمام قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ عذیت اور اس کا شکار ہے اس کو کوئی لازمی سی بات ہے اس میں لگتا بھی یہی ہے کہ اس میں مذہبی اناثر کو زیادہ دکھائے جاتا ہے حکومتی نوائندے جو ہیں اس کو مذہبی اناثر سے زیادہ پاکستان میں شر پسندی اور اسے جوڑتے ہیں کہ یہ لڑائی کروائی جائے الگ الگ مذہب کے لوگوں کے ساتھ بہرحال بہت زیادہ جسے کہتے ہیں یک جیتی اور جو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھی مراد رکھی اس کی بھی جسے کہتے ہیں میں پوری حمایت کروں گا کہ ان کا حق تھا انہوں نے ساری چیزیں مانگی اور لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ نظر میں رکھنی ہے اس میں سب کے لیے جسے کہتے ہیں کہ سوچنے کی ضرورت ہے چاہے حکومت ہو چاہے مذہبی جماعتیں ہو چاہے عام آدمی ہو کہ ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ عام آدمی اور پاکستان میں اس طریقے کا دوبارہ سے چیز نہ ہو شر پسندی نہ ہو اس کے نتیجے میں حکومت نے تقریباً چھے دن لے لیے یہ فیصلہ یا ان کی ڈیمانڈز ماننے میں جس کے نتیجے میں یہ جو مذہبی جماعت تھی ان کو پورے پاکستان میں جو ہے مظاہرے کرنے پڑے دیکھیں مظاہرے ہر ایک کا حق ہے اور مظاہرے کرنے چاہیے اور اس سے جو ہے اپنا اب حق حاصل کرتے ہیں لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پچھلے دنوں جو تین چاہ دن کراچی میں الگ الگ کی پوائنٹس کو جیسے ٹاور کی جگہ کو بند کیا گیا کہیں پہ شارف فیصل پہ موتلی ہوئی دوسرے علاقوں میں ہوئی اس سے عام عوام کو تو بہت پریشانی ہوئی جو گھنٹہ آدھے گھنٹے کا سفر تھا وہ لوگوں نے چار چار گھنٹے کے اندر مکمل کیا اس کے علاوہ معاشی سرگرمیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوئی پاکستان کی جو تازے پھلوں کی ایکسپورٹ تھی وہ رک گئی بہت ساری ایکسپورٹ جو پوٹوں میں جانی تھی وہ ڈیلے ہو گئی سننے میں آ رہا ہے کہ پچاس سے سٹھ فلائٹیں کینسل ہوئی بہت سے لوگ جو بیمار تھے مریض تھے ان کو بھی جانا ہوتا ہے اس میں یہ ہر مقاطبے فکر کے لوگ ہیں چاہے شیعہ ہو چاہے سننوی چاہے ہندو ہو چاہے کرشن ہو یہ سب کا ایک مجموعی نقصان ہے اور پاکستان کا نقصان ہے اب یہ جو ہے ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ہمیں اپنے مظاہرے کرنے ہیں تو وہ کس طریقے سے کرنے ہیں پاکستان معاشی طور پر بہت نازک ہے اور چھوٹی سی ایک دن دو دن یا تین دن کی اس طریقے کی چیز جو ہے ہمیں معاشی طور پر جو ہے بہت پیچھے لے جاتا ہے اور پھر ہمیں آئی ایم ایف جیسے لوگوں سے کرزہ لینا پڑتا ہے اداروں سے کرزہ لینا پڑتا ہے تو بہرحال میں آخر میں پھر کہوں گا کہ یہاں پہ حکومت نے فیصلہ کرنے میں دیر کیوں کی اور اگر دیر کی تو یہ سارے راستے کلیر کیوں نہیں رکھے تاکہ جو ہے معاشی سرگرمیوں میں نقصان نہ ہوتا اور اسی طریقے سے جو جو لوگ مظاہرے کرتے ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھیں کیونکہ وہ مظاہرہ کرتے ہیں عوام کو حق دلانے کے لئے ایک طرف تو حق کی بات ہو جاتی ہے دوسری طرف جو ہے جو نقصان ہو جاتے اس کی تلافی نہیں ہوتی اس سے بہت سارے گھرانے لوگ برباد ہو جاتے ہیں راستوں سے اگر کسی کو جو ہے اپنے علاج کے لیے ہسپٹال امرجنسی میں جانا ہوتے وہ راستے میں دم توڑ دیتے ہیں تو یہ اس کے بھی نقصانات ہمیں سوچنے ہوں گے بہت بہت شکریہ